بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہِ آفیت میں بسا لیجئے ایک سوال ہمیں متعدد دفع آ چکا ہے کہ قضائے عمری کے بارے میں بتا دیں میں نے ایک دو جگہ پڑھا ہے کہ جمعہ آخر رمضان کے آخری جمعہ میں جو شخص سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام نمازوں کے کفارے کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے قضائے عمری کا یہ تصور جو ہے نا کہ آخری جمعہ جو رمضان مبارکہ اس میں اگر بیس رکھنے پڑھی جائے سترہ فرضوں کی جو فرض فرض ہیں دو فرد چار دور چار اثر تین مگر چار ار تین وطہ تو قدلیں پھر جو بھی اس کی پہلی نمازیں ساری حساب پاک ہو جاتا ہے مشمار ہو جاتی ہے یہ بلکل منگرد بے بنیاد جھوٹی بات کوئی اصلی نہیں رہ گئی بات کہ بالک ہونے کے بعد ایک مسلمان کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ان کا کیا ہو یہ قضائے عمری تو جھوٹ ہے نا کہ جمعہ جو پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا باقی جو انگنٹ چھوٹی ہوئی ہیں ان کا کیا ہو اب اس بارے میں جو چاروں امام اہل سنت اور نماز کے جن کی زیادہ پیڑی ہو یہ تو کہتے ہیں پڑھ نہیں پڑھیں کافر ہوتا نا نہ مانتا کہ یہ فرض ہے تو وہ ورک بات تھی جب سے مسلمان ہوا تھا اس وقت سے شروع کرتا یہ مسلمان کا بچہ تھا اس کا عقیدہ تھا کہ یہ فرض ہے نہیں پڑھتا رہا تو اب اس کے جن میں کرد بن گی وہ کہتے ہیں پڑھ نہیں پڑھیں گی مگر امام ابن تیمیہ جیسے لوگا کہتے ہیں کچھ نہیں سختی نہ کرو اگر وہ توبہ کر گیا بعد آ گیا اب اچھا بن گیا باقیدگی سے پڑھنے لگا تو اللہ معاف کرے اب جو کہتے ہیں کہ پچھلی پڑھ نہیں پڑھیں گے اس کا آسان طریقہ جو انہوں نے تجرید کیا وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ کر لے تو اس میں بہت بھی نہیں پڑھتا اور شاید اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کر دے کہ سنتیں ہر شاید چھوڑ دے ان کی بدائیں نیت کر کر کہ نہ فرض پڑھتا دے فجر کی نماز دو سنت سنت نہ پڑھے کوئی چھوٹی ہوئی فجر کی نماز دو رکھیں زور آئی چار رکھتے پہلی کوئی زور چھوٹی ہر نماز کے ساتھ جو نہ رکھتے یہ پتر اگر اکٹھی دی پڑھ لے کہ عشاء کے وقت وقت ملا یا تحجد کے تو دن کی تین چار دنوں کی دی اکٹھی پڑھ لے فرض فرض تو کام بن جائے امام شافر امطلالت ساتھ تک چلے گئے کہ انہوں نے فتوہ دیا کہ جس آدمی کے ذمہ فرض ہونا پچھلے وہ سنت ہے نفل پڑھے تو حرام ہے جائد ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا اس کے ذمہ کردہ پہلے وہ ادا کرے انہوں نے سب کہہ دیا کوئی مقضہ وطر کوئی نہیں پڑھنا سب کی وجہ نیت کر کے فرض ادا کرے تو اگر پڑھنے پر آ جائے کہ پڑھ نہیں ہے ضرور پھر اس طرح کر لے ورنہ چلو امام ابن تیمیر ابن حضم کی بات کہ اللہ درگذر کرے گا آئندہ ٹھیک رہے خیر ہی خیر باقی یہ جو نا قضائے عمری یہ کچھ نہیں کہ آخری جمعہ میں تنی پڑھ لو تو صاحب صاحب بے باق اس طرح کئی سمجھیں مکہ جا کر ایک نماز بڑی لاکھ کے برابر ہے تو یہ تو 86-87 شال کا بن کرتے ہیں وہ ایک ہی شمار ہوگی سواب بیسے کہ اللہ اس کا کیسے جانتے ہیں مانا نا اس کی فضیلت میں جو آحادیث آتی ہیں وہ صحیح ہیں نا نا موضوع بات قضائے عمری کے برام سب جاری بناوٹی موسیقی